جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلی کلاس جو ہے آپ کی 26 تاریخ کو وہ مترم ہوگا ٹھیک ہے نا دس سے بارہ مترم ہوگا اور جن لوگوں نے بعد میں جوئن کیا جنہوں نے وہ پانچ نمبر کا ٹیسٹ نہیں دیا تھا وہ کلاس کے بعد دس منٹ کے اندر وہ ٹیسٹ اپنا پورا کر لیں تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں اتوی یہ بات ہے دوسری بات ہے مترم کا پیٹرن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کوئی زیادہ لمبا چوڑا پیپر نہیں ہوگا تیس سوال ہوں گے تیس نمبر کا پیپر ہے اسی ساب سے میں اس کو ارینج کروں گا کوئی سوال پوائنٹ فائف کا ہوگا کوئی ایک کا ہوگا کوئی دو نمبر کا ہوگا اس میں یہ جو آج میں کلاس لے رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آج شاید یہ لمبا ٹاپک ہے آج پورا نہ ہو سکے تو اسی ساب سے آپ تیاری کر لیں آپ لوگ بھی پریزنٹیشنز میں سے بھی سوال ڈالوں گا میں اور جو پہلے آپ کی کلاسے لیئے ہیں اس میں سے بھی سوال ڈالوں گا تو یہ تو ہوگی بات میں اچھا اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کی انوائرمنٹ پولیسی کیا ہے یہ ہم لوگ ہی بدقسمت ہی ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرتے جب بھی کبھی ہم ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں کسی کے پاس جاتے ہیں کسی تاریز پیسے لینے ہوتے ہیں آئی ایم ایس سے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ اسٹری شیک کریں پاکستان کے انوائرمنٹ ایڈریکٹ کے جو کہ نائنٹی نائنٹی سیب میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا نائنٹی میں کام شروع ہو گیا تھا نائنٹی ٹو میں جب ہم پہلی دفعہ آئی ایم ایس کے پروگرام میں گئے تو انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی ان کنڈیشنز کے جو کچھ ورلڈ بینک کی کنڈیشنز ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستان میں جتنے ریگولیٹری باڈیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اسی کے تحت بنیتی چاہے آرین گیس کی وہ چاہے نیپرا ہو چاہے پیمرا ہو اور بھی پچاس ترہ کی جو باڈیز ہیں وہ سی لیے بنی ہیں تو انوائرمنٹل ایکٹ بھی پاکستان کے اندر بیسیکلی جو نائنٹی ٹو کے جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد اس کے اوپر پروگرس ہوتی گئی اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ایکٹ کیوں تعلق آپ سے بات نہیں کروں میری اس پہ بہت ریزرویشنز ہیں ریزرویشن اس سنس میں کہ ایکٹ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھا ایکٹ ہے بلکہ اس طریقے سے ایکٹ ہے کہ اس کو اندہ آنے والے یعنی آج کے لیے بھی وہ ویلیڈ ہے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمپلیمنٹیشن کا ایمپلیمنٹیشن ایکٹ کے اوپر نہیں ہو رہی ہے وہ باڈیز اس حساب سے بن چکی ہیں جو کہ بننی چاہیے تھے پروینشل ایپ ایز پیڈرل ایپ ایپ ایز بن چکی ہے ان کے جو رولز ہیں وہ ڈیفائن ہو چکے ہیں لیکن ان رولز اوپر عمل نہیں ہو رہا بلکہ سندھ نے تو آگے بڑھ کے ایک نیا اس ایکٹ کو ہی اور بہتر کیا ہے لیکن وہ صرف کاغوں کے حد تک ہے عمل کے اندر کیا ہے یہ آپ لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے یہ جو پاکستان انوائرمنٹ ایک پولیسی بنی دو ہزار پانچ میں بنی ہے اور اس کے جو سینیریو کو آپ ذرا اس وقت کے محول کو دینے رکھیں کہ آج سے پندرہ سولہ سال پہلے محول کیا تھا اس وقت اس میں آگے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اور آپ شاید پریشان ہوں گے ان کو دیکھ کے اس میں زیادہ تر جو بیس کیا گیا تھا اس بات پہ بیس کیا گیا تھا اس پولیسی کے اندر کہ یہ ڈیویویشن آف پاور جو ہو رہی تھی وہ زمانے میں ہیں آپ لوگ بہت چھوٹے ہوں گے ڈسٹرک ناظیم ناظیم تحصیل اور دیکھ کے لیویل کے اوپر بھی کانسلز بنی تھی ان کانسلز کو اختیار دینے کی بات ہوئی تھی ان کی ایڈوکیشن کی بات ہوئی تھی جو کہ آگے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں ساری چیزیں جو سینٹرلائز ہو چکی ہیں تمام پاور جو ہیں وہ دوبارہ ریپی کمیشنر ریسسٹنٹ کمیشنر اس کے پاس جا چکی ہیں تو یہ باتیں ذرا اپنے دہن میں رکھئے کہ یہ سیناریو جو ہے اس کا پولیسی کا وہ دو ہزار پانچ کا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود تھا اور جس کے سٹینٹن کرنے کی بات ہوئی تھی کہ پاور جو نیچے تک جائے اچھا یہ تو اس کا گول ہے بڑا سمپل سا گول ہے ہر گول جو ہوتا ہے جو بھی بنایا جاتا ہے اس کا پرپس ایک ہی ہوتا ہے کہ جی امپروف کیا جائے اس کا بھی گول وہی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں عوام ہیں ان کی قولیٹی آف لائف کو ہم بہتر کریں یہ پوری پولیسی کا جو ہے اب باقی جو جملے ہوتے ہیں کہ پروٹیکٹ کنزر رسٹور پاکستان انوارمنٹ ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ایک گول ہے پولیسی کا اچھا اب ابجیکٹیف کیا ہیں ابجیکٹیف پہلا ابجیکٹیف تو ہے کنزر کریں جو بھی ہماری انوارمنٹل رسورس ہے ان کی ایفیشن مینجمنٹ ہونے چاہیے ان کو رسٹرول کریں جو ہم نے وائلیٹ کر دی ہیں جیسے کہ جنگلات کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ہمارے ہم بیچ میں ہوا ہے کہ ہم نے لکڑی کے لیے گھر بنانے کے لیے لکڑی جلانے کے لیے ہم نے استعمال کی اور ہم نے اپنے جنگلات کو ختم کر دیا اس کے اوپر آگے ہم بات کریں گے کہ اس میں پولیسی میں کیا کیا گیا دوسرا گول یہ تھا اس کا اچھا ابجیکٹیف یہ تھا کہ جو بھی پولیسی بنے گی یا پلیننگ پروسس کا اسینشل پارٹ ہوگا انوارمنٹل کہ اس میں انوارمنٹل کنسلیڈیشن کو انکورپریٹ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چھے کے اندر کراچی میں ایک ڈیولپنٹ پلین شروع ہوا تھا جس میں آپ نے فلائی اوور دیکھیں یہ جو بنی ہوئے ہیں کے پیٹی ایکسچینج کا فلائی اوور بنا ہوا ہے گلشن کے اندر نیشنل سریڈیم کے پاس بنا ہوئے اور بھی بہت سارے فلائی اوور بنی ہیں یہ ان پروجیکٹس کے اندر تمام جتنے بھی کیے گئے اس کے اندر انٹیگریشن انوارمنٹل کنسلیڈیشن اور ای پی اے کی اپروول آزمی اور اسی پولیسی کے تحت آج بھی اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کوئی ڈیم بنانے جا رہے ہیں کوئی پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں کوئی پاور پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک اسینشل کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ ای پی اے اس کا ای آئی اے کراتے ہیں انوارمنٹل انپیکٹ اسیسمنٹ کراتے ہیں یہ اسی پولیسی اور یہ ہمارے ایکٹ میں بھی لکھا ہوئے اس کے تحت جب تک کہ یہ چیز کمپلیٹ نہ ہو جائے یہ الگ بات ہے کہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بہت سارے کنسلٹنٹ مارکٹ کے اندر آگئے ہیں اور بیسکری کنسلٹنٹ کے پیچھے جو پروینشل ایپی ہے یہ فیڈل ایپی کے لوگ ہوتے ہیں انوائرمنٹل منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ کنسلٹنٹ کو آپ ہائر کرتے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ بنیوی رپورٹ لے جا کے آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اور پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں کر کے وہ آپ کو ایک رپورٹ بنا کے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پروژیکشن کریں تو یہ ایک اوبجیکٹیو تھا جو کہ کازوں کی حد تک تو بہرار اچیو ہو گیا ہے لیکن ٹریکٹیکلی کتنا ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسا میں نے نہیں سنا صرف ایک پروژیکشنٹ کے اوپر میں نے اطراز سنا تھا وہ بھی اگر آپ کلیفٹن پہ جائے نا تو جو بیریئر ڈاؤن انڈر پاس بنا رہا تھا اس کے اوپر کسی نے کلیم کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی بہت پرانا مندر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس سے انڈرگرانڈ کوئی مندر ہے میں مجھے جانے کے تفاق نہیں ہوا لیکن میں نے سنا ہے اس کے اوپر کچھ کوڑ کے اندر کیس رہا تھا لیکن وہ بھی بعد میں وہ نے کہا جیس کو چھوڑ کے ہم سارا کر لیتے ہیں ادروائز تو یا یہ جو دیفنس میں سعودی ایمبیسی سے جو پریج جا رہا ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اترازات کیے تھے پبلک جو باڈیز ہیں یا پبلک گروپس ہیں ان کے اترازات کی وجہ سے ادروائز جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھیں گیا یہ کی رپورٹ جمع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی انوائرمنٹل کنسکریشن کو ہم نے سب کو کر لیا اور ہم آگے پڑھنا شروع ہو جائے اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ گورنمنٹ ایجنسیز یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ان کو کپیسٹری بیلڈنگ ہوگی کپیسٹری بیلڈنگ سے مراد کیا ہے کہ ٹریننگ کی جائے گی ان کو یہ ایک انوائرمنٹ کا کلچر انکلکیٹ کیا جائے گا گورنمنٹ ایجنسیز سے یہاں کیا مراد ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں کون کرتے ہیں پہلے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں پیڈر بڑی ہی سب سے بڑا ادارہ تھا وہ کام کیا کرتے تھے یا وابڈا اپنے ڈیم وغیرہ بنایا کرتا تھا اب اس میں بہت سارے اور لوگ بھی اس میں انوائل ہو گئے ہیں ادارے انوائل ہو گئے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں سٹی ڈسٹرک اپنے کام کر رہی ہوتی جس کا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اب سب سے بڑا پاکستان کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ ایف ڈیو ہو ہے جو کہ فوج کا ایک زیلی ادارہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو جب وہ لوگ انوائل ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ جو بھی منجاب چورنگی سے لے کے اور انڈر پاس سو جب ریج اور یہ بنیں اس کا پورا جو تھا وہاں پہ اس کے اندر کون کون لوگ انوائل سے کس طریقے سے ہو چوتھا اس کا جو ابجیکٹیف تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل اوبلگیشن جو ہماری ہیں وہ ہم ان کو میٹ کریں گے انٹرنیشنل اوبلگیشن مراد کیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر پروٹوکول سائن کر ہو رہے ہیں جیسے کہ کیورٹو پروٹوکول ہے یا مانٹریل پروٹوکول ہے یا پیریس ایگریمنٹ ہے اس طرح کہ جتنے بھی ایگریمنٹ ہو رہے ہیں مارین لائف کو سیف کرنے کے لیے مارپول کے مختلف ایگریمنٹ ہیں ان سب کا جن کے بھی ہم سگنیٹری ہوں گے ان کی ساری چیزوں کو ہم مانیں گے ان کی باتوں کو ہم پورا کریں گے اور اپنے ملک کے اندر یہ کریں گے اور آخری پوائنٹ یہ تک creation of demand of environment through mass awareness and community mobilization یعنی لوگوں کو آپ mobilize کریں گے ان کو بتائیں گے اسی شہر کے اندر میں نے اپنی عدائش کے اندر میں خاصے دس یا بارہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاپنگ بیک پہ یا پلاسٹک بیک پہ یا سترلوپین بیک پہ پولیتین بیک پہ اوپر پاوندی لگی اور وہ لگتی ہے کچھ دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی لگتی ہے کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی اور سب سے بڑا جو damage جو ہے ہمارے environment کو خاص طور پر جو ہمارے سیور سسٹم کچھ damage کر رہے ہیں یہ shopping back کر رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں جس وقت جو problems کا در فیس ہو رہی ہے وہ دو چیزوں کی ہو رہی ہے ایک کہ آپ کے جو car کے tires ہیں ان کی disposal کا اب تک کوئی mechanism صحیح سے نہیں کرتا یہ ایسے raw materials میں use ہوتا ہے کہ آپ اس کو زمین میں 200 feet بھی دفنا دیں 200 feet 20 سال کے بعد بھی اگر آپ کھو دیں گے یہ ویسا ہے کہ ویسا ملے گا یہ degrad نہیں ہوتا تو یہ ایک ہمیں کافی research ہو رہی لیکن ابھی تک they are unable to come up with a solution کیونکہ گاڑیاں بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں speed بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں تو آپ کو tires کے اندر کوئی environment friendly tire اب تک نہیں بنا سکیں ہم لوگ اور اس کو آپ جلائیں تو خطرناک ہے کہ environment کو damage کرتا ہے اس کو آپ زمین میں دفن کریں تو خطرناک ہوتا ہے یہی چیز polythene bag کے ساتھ بھی ہے یہ polythene bag جتنے بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں خمبوک کے اوپر ڈٹکے ہوئے نظر آتے ہیں اور eventually they find their way to جو آپ کی drainage system ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں پھر جو پانی نکالنے والے نالیں ابھی کل رات ہی میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ وہ جو نالہ جو بنائے محمود محمود آباد میں اس کا افتتہ ہو رہا تھا اور اس نے بہت شئی بات کی کہ ہم یہاں پہ کوئی سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہم یہاں کوئی کوئی سائنٹیفک انویشن کے لیے جمع نہیں ہوئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اس بات کے لیے کہ ایک نالہ بنایا گیا ہے کہ جس سے اور نالے کو بنانے کے لیے ایک لاکھ اکیس ہزار ٹن تصور کیجئے ایک لاکھ اکیس ہزار ٹن کچھرا جو ہے وہ پہلے نکالا گیا ہے وہ نالہ جس کا کام تھا کہ پانی کو بارش کے پانی کو سیول کے پانی کو لے جا کے سمندر لے کے جائے کیونکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تو ہمارے پاس ہیں نہیں تو وہ لے کے جائے اور وہ اس کو خالی کرے اس کے اندر ہم نے اتنا کچھرا ڈالا ہوا تھا کہ اس نالے کو اور ابھی بھی تقریباً اتنا ہی کچھرا اس کے اندر موجود ہے یعنی اگر اور محنت کی جائے اور نکالا جائے تو شاید اتنا ایک لاکھ کے زیزارٹن اور وہاں سے نکل آئے گا کچھرا جس کو کہ اس سے آپ کی پانی کی ڈیپ پڑ جائے گی تو اگر لوگ خود خیال نہیں کریں گے کمیونٹی کو موبیلیزیشن سے مراد یہ تھی کہ اپنے گاربیج کی سیف ڈیسپوزر آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا ایز ایک قوم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھنا جانتے ہیں اپنے محلے کو صاف رکھنا نہیں اگر آپ انوائرمنٹ کے اوپر بلیف کرتے ہیں صفائی پہ بلیف کرتے ہیں تو آپ کو دونوں چیزیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا چاہیے اپنے محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو گھر تو صاف ہو اور گھر کے سامنے کی سڑک کے اوپر آپ کے گھر کا کچھرہ جو چوبیل کھنٹے میں ویس جمع ہو اس کے اوپر بکھرا ہو کچھ علاقوں میں یہ ایفیکٹیو نظام موجود ہے جیسے کہ ڈی ایچ اے کے اندر کے انہوں نے گاڑیاں لگائی نہیں ہیں وہ آتی ہیں اور آپ کے گھر سے گارویج کلیکٹ کر کے لے جاتی ہیں کچھ علاقوں میں یہ موجود نہیں ہے اگر آپ کرنگی فلائی وار سے گزر کے جائیں تو آپ کو اٹھ کے ہاتھ کے اوپر جواب آ دی ہے آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے دھیڑ نظر آتے ہیں کریم آباد سے آپ حیدری کی طرف اگر آپ جائیں تو دونوں سائیڈی کے اوپر آپ کو اتنے بڑے بڑے دھیڑ نظر آتے ہیں لوگ نکال کے اپنے گھر کا کچھرہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ اس اوبجیکٹیو میں تو ہم فوٹلی فیل ہو گئے ایس ای نیشن میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسرے شہروں میں بھی مورل ہے سیس لوگ لاہور میں شاید سوڑی بیتر ہے اسلام آباد میں بیتر ہے لیکن اور شہروں میں بھی جائیں تو ہمارے یہاں گاربیڈ ڈسپوزل کا سولیڈ ویسٹ بینجمنٹ کا جو کہ ہونا چاہیے نظام وہ ہے نہیں تو پیکٹیکلی یہ پانچ اوبجیکٹیو جو اس پالیسی کے تھے اس میں سے ہم نے صرف ایک اچیف کیا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی پالیسی میکنگ میں انوائرمنٹ کی انٹیگریشن تو ہم نے کر لی یہ کنسٹیشن ہم نے کر لی لیکن وہ بھی ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کر لی اور جہاں تک کپیسٹی ویلڈنگ کا تعلق تھا گورنمنٹ ایجنسیز کی پرائیویٹ ایجنسیز کی آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے اس میں انوائرمنٹل کلب بنانے تھے ہر یونیورسٹری میں ہر کالیج کے اندر جہاں بچوں کو ہم سکھا سکیں وہ چیزوں کو ہم کرنے ہی سکے ماس آویرنس ہم کرنے ہی سکے تو بیسیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس پولیسز کے 10% اوبجیکٹیو بھی جو بنی تھی پولیسز کے ہم نے اچھیو پہلا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہے واتر سپلائی انمنیجمنٹ پہلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کی کیا زمداری ہے اگر آپ اپنے کانسٹیٹویشن کو دیکھیں کانسٹیٹویشن کچھ چیزوں کو گارنٹی کرتا ہے گارنٹی کیا کرتا ہے کہ رائٹ تو ایجوکیشن رائٹ تو ہیلت جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گا یہ آئین سے آپ کا کانسٹیٹویشن آپ کو یہ رائٹ گارنٹی کرتا ہے لیکن پریکٹیکل صورتحال کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہیلتھ والے پوائنٹ کو اگنور کر دیا اور ہم نے انکریج کیا پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز کو گورمیٹ ہاؤسپیٹلز کے اوپر توجہ نہیں کیا اتنے ہاؤسپیٹلز نہیں بنایا گیا جس حساب سے آبادی بڑھ رہی تھی پھر آربنائزیشن جو ہوئی مومنٹ آف پاپولیشن سم رول ایریا تو آرپن ایریا وہ پلینڈ وے کے اندر نہیں ہوئی جہاں جس نے چاہا خیمہ بستی بنی اس کے بعد ہی لیگل بستی بن گئی کچھی بستی بن گئی اور اس کو کچھی بستیوں کو پولٹیکل سسٹم میں لاکھے ہم ان کو ریگلرائز کرتے چلے گئے اور وہ آبادیاں انپلینڈ وے کے اندر مشروع بننی شروع ہو گئی نہ ان کے پاس پانی کا نظام ہے نہ ان کے پاس سیور کا پراپر نظام ہے تو آبویسٹلی جب ایسے حالات میں لوگ رہیں گے تو ان کی ہیلتھ کے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو جب آبادی پلینڈ وے میں نہیں بنتی تو وہاں آسپیٹل بھی ڈیزائن نہیں ہوتا وہاں سکول بھی ڈیزائن نہیں ہوتا وہاں پارک بھی ڈیزائن نہیں ہوتا لیکن جو آبادیاں پلینڈ کے تحت بنی ہیں ان میں بھی جو پارکز تھے ان میں بھی جو سکولوں کے پلوٹس تھے یا آسپیٹل کے پلوٹس تھے امنٹی پلوٹس تھے ان کے اوپر بھی ہم نے فلیٹ کھڑے کر دیئے تو یہ ایک الگ ڈیویٹ ہو جائے گی تو پہلا جو کام تھا ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ جی ہر شہری کو اس پالیسی کے تحت رائٹ ہے کہ سیف وارڈر اس کو ملے اب یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف پانی جو کہ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے اچسی والا کورس میرے ساتھ کیا تھا اس میں میں نے پاکستان کے 1997 کے جو ایکٹ ہے اس میں جو ڈرنکنگ وارٹر کے سٹینڈرڈز ہیں اور ڈبلو ایچو کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ آپ کو دکھائے تھے اگر آپ سٹینڈرڈز کو آپ دیکھیں نا تو اصولی طور پر تو پاکستان میں ہر شہری کو وہی پانی ملنا چاہیے جو کہ دنیا کے اندر ٹیپ وارٹر لوگ یوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں آپ یورپ چلے جائیں آپ امریکہ چلے جائیں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیپ وارٹر دبائی کے اندر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ٹیپ وارٹر الگ رکھا ہے پینے کے پانی اس لئے کہ ان کے پاس پانی کی کمی ہے اور وہ ڈیسلین کرتے ہیں سمندر کے پانی اور وہ گھروں میں سپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ سے لیتے ہیں تو ہم نے فریم ورک منایا سب کچھ کیا کہ ہم عوام کو سیف ٹرنکنگ وارٹر دیں گے اور یہ ان کا ایک رائڈ بھی ہے لیکن ہم دے نہیں سکیں اب میں کراچی کی تو بات نہیں کروں گا یہاں کے مسائل دوسرے آپ حیدرباد چلے جائیں آپ سکھر چلے جائیں ٹھیک ہے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دریائے سندھ کا پانی یا کسی کنال سے اگر پانی انکروں میں سپلائی ہو رہا ہے تو اس پانی کو پہلے ایک جگہ لے کے آئے جائے ریزروائر میں لے کے آئے جائے وہاں اس کو ٹریٹ کیا جائے ٹریٹ کر کے اس کے بعد جب وہ ان سٹینڈرز پہ پورا اترے کے جنہیں بی اوڈی سی اوڈی تو الگ چیزیں ہیں نا کم از کم اس کے اندر جو ٹی ڈی ایس ہیں ٹوٹل ڈیزولٹ سالڈڈز ہیں وہ ایک لیویل پہ اوپر ہوں منرلز کا جو کنٹرول ایک ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے وہ فیسلیٹی نہیں ہے جیسے ہی دریائے سے ان کا پانی آتا ہے وہی گھروں کے اندر سپلائی ہو جاتا ہے اور یہ میں نے خود میں خود ہیدر آباد میں رہا ہوں خیرکور میں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ بارٹی کے اندر اگر آپ پانی لے کے رکھ دیں تو ایک گھنٹے بعد بارٹی کے تہہ میں ایک مٹی کی ایک لیر جم جاتی ہے تو دسیز لیویل ووٹر اور پھر اسی یہی چیز آپ کی ہیلتھ کو برباد کرتی یہی چیز آپ کی کرٹنیز کو برباد کرتی یہی چیز آپ کی میدے کو برباد کرتی تو پرپس یہ تھا کہ جی ہر علاقے کے اندر آپ وارٹر سپلائی ٹریٹمنٹ فیسلیٹیز بنائیں گے لوگوں کو جو سٹینڈرڈ ہے ورل سٹینڈرڈ کا جو پانی ہے جو کالی فائی کرتا ہے ہم لوگوں کو وہ پروائیڈ کریں ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ وارٹر کالیٹی اور سربلنس مینجمنٹ سسٹم ہم پورا بنائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وارٹر کالیٹی مینجمنٹ سسٹم ایکزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کا ایک مین پرپس تھا کہ ہونا چاہیے اچھا ٹریٹمنٹ پلانٹ جگہ جگہ لگائیں گے جتنے بھی وارٹر سپلائی کی سکیمز ہوں گی ان کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوگا کلورینیشن کی جاتی ہے اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پیچ میں یہ آیا کہ ایک کیا تھا میں اس کا ایک وائرس آیا تھا جو کہ دماغ میں چلا جاتے ہیں میں نام اس کا بھوڑ رہا ہوں کہ جی وہ آ گیا ہے اور نگلے لیا نگلے لیا نگلے لیا نگلے لیا اس طرح اب اصولی طور پہ اگر آپ کو کلورینیشن وارٹر مل رہا ہے اس میں سروائز نہیں کر سکتا لیکن اسی شہر کے اندر لوگوں کی ڈہت سونی ہیں تو اس کا حال یہ نکالا میں نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ کلورین کی ٹیبرٹ جو ملتی ہیں وہ آپ نے ہر ہفتے اپنے جو انڈرگراؤنڈ ٹینک اس میں ایک ڈال دی ٹیبرٹ یہ خودی طور پہ لوگوں نے اپنا ایک حال نکالا ٹھیک ہے نا جو پروموٹ کریں گا اچھا یہ کام جو یہ اس کام اس پہ ہوا ہے کام لیکن یہ گورنمنٹ لیویل کے اوپر نہیں ہوا یہ انجیوز نے اور لوگوں نے اپنے سیل فیلک کی بنیاد کے اوپر اگر آپ جائیں میں دوسرے شہروں کی بات تو نہیں کرتا تھے لیکن کراچھی میں میں نے دیکھا کہ مختلف لاکھوں کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں وارٹر ٹریٹمنٹ جو سیاسی جماعتوں نے یا انجیوز میں لگائے ہیں جہاں لوگ اپنے جیری کین لے کے آتے ہیں اور ٹریٹڈ وارٹر لے کے اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں کڑل بیریہ کے اندر میں نے دیکھا ہے یہاں پنجاب پالونی میں مختلف لاکھوں میں گزرتے لئے یہ نظر آتا اسی طریقے سے کہ ایسی ٹیکنالوجیز کو ہم پروموٹ کریں گے کہ جس سے کہ رین وارٹر کو ہم اپنا پریزرف کر سکیں انڈرگراؤنڈ کیبل جو ہمارا پانی کا کم ہو رہا ہے اس کو ہم پڑھا سکیں رول ایریا میں اور اربن ایریا میں ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ اس کا وارٹر سپلائی اور منیجمنٹ کے اندر تھا اچھا اس میں ایک اور بات تھی کہ گراؤنڈ وارٹر کو جو ہمارے جو بارانی علاقے کلاتے ہیں جو کس پہ چلتے ہیں یعنی پارش کے اوپر ان کی فصل دیپینڈ کرتی خاص طور پچھوڑستان وغیرہ یہ پنجاب کے جو علاقے ہیں چھنگ اور بکھر کے بیچ میں یہ سارے بارانی علاقے کلاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہری نظام نہیں ہے تو یہ دیپینڈ کرتے ہیں ان کو ہم ایریڈ ایریا سمائی ایریڈ ایریا بھی کہتے ہیں تو ہم ایسی سکیمز بنائیں گے کہ ان کی انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹیبل اس کو ہم ریچارج کرسے جو کہ ٹیوب ویل سے ہم ایگزاست کر رہے ہیں اور لیویل یہ ہو گیا کہ چار چار سو فٹ پہ جا کے پانی مل رہا ہے کہ بین اگر آپ تھر کے علاقے میں چلے جائیں تو جو پارش کا پانی زمین میں چلا بھی جاتا ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ اس سے نکالنے کی قوس جو ہے وہ بہت زیادہ ایس کی آ رہی ہے اچھا پھر وارٹر کنزمشن کو میٹر کریں گے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی شہر کے اندر اگر آبادی دس ملین کی ہے اس کی ایک رکوائرمنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ تقریباً دو سو بیس لٹر پانی ایک شخص کی رکوائرمنٹ پڑی یعنی اس کے اندر ہر طرح کا پانی شامل ہے کھانا پکانے کے لیے نہانے کے لیے کپڑے دونے کے لیے یہ سب ملاکی یعنی یہ جو استعمال کرنا چاہیے اب جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ گھروں کے اندر گیس کا انڈسکرمنٹ یوز ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو چارجز آپ لے رہے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ لوگوں کو اہمیت اس کی اندازہ نہیں یہی لوگ آپ دوبائی چلے جائیں پانی مہنگا بجلی سستی ہے وہاں پہ کیونکہ وارٹر جو ہے میٹر سے آتا ہے اور مہینے کے آخر میں ابھی کراچی میں ایک ٹیٹس بنے ہیں ہمار کے نام سے ہمارے جاننے والے اس میں شفٹ میں دیکھنے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پروجیکٹ ٹیم ہیں بیریئر ڈاؤن کی طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہوئے کہ آپ نیچے آفیس سے پانی کا کارڈ لیتے ہیں بجلی کا کارڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور گیس کا کارڈ لیتے ہیں آپ کو تینوں چیزیں uninterrupted ملتی رہتی ہیں جس وقت آپ کا کارڈ ختم ہو جاتا ہے اس میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں آپ کی آٹومیٹک جو کہ انہوں نے ریٹ ڈیسائٹ کی آپ کی اس چیز کی سپلائی روح جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پانی کی کارڈ میں پیسے ختم ہوگے تو آپ کے گھر میں جس ویلو سے پانی آرہا ہے وہ آٹومیٹکلی شٹ آف ہو جائے گا جب تک کہ آپ اپنے کارڈ کو ری ایکٹیویٹ نہیں کرائیں گے نیا کارڈ اس پر انتر نہیں ڈالیں گے تو اب وہ لوگ خود کو بتا رہے تھے وہ صاحب جو چھ سات کروڑ کے فلیٹ میں رہتے ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں تو اپنی میٹ کے اوپر جو ہے زہری صاحب میں نے تو اپنی میٹ کو بڑا ٹائٹ کیا ہے جو پیگم کو بڑا چانٹا ہے کہ یہ اتنا پانی بات یہ دیکھو اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں بکوز سات کروڑ کا فلیٹ لینے کے باوجود بھی جب پانی کے پیسے ان کو دینے پڑھتے ان گزار تکلیف ہو رہی ہے تو اب عام گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بھر والے کام کر رہے ہیں تو پانی کا خرچہ کچھ اور ہوتا ہے اور اگر آپ کے نوکر کام کر رہے ہیں تو پانی کا خرچہ کچھ اور ہوتا ہے بکوز ان کو اس درد اس تکلیف کا اندازہ نہیں ان کی جیب سے پیسے نہیں جا رہے تو اور جہاں پہ ان علاقوں میں جیسے کہ آپ چلے جائیں پیڑل بیریوں میں چلے جائیں گنشن میں چلے جائیں جہاں لائن کا پانی آ رہا ہے تو ان کو تو پروائی نہیں ہوتی کہ پانی کتنا آ رہا ہے کتنا یہ وہ علاقے جہاں پانی آویلیپل نہیں ایک اچھی آبادیاں جن کو بلٹیوں کے حساب سے پانی ملتا ہے یا کبھی ٹینکر کو چلا جاتا ہے تو اس سے وہ لے کے بلٹیاں بھر کے یہ ٹرم بھر کے رکھ لیتے ہیں اور کرتے ہیں تو وہ ذرا احتیاط سے پانی کو خرچ کرتے ہیں تو اگر میٹرنگ کو ہر گھر کے اندر اور ان کو پتا چلے کہ جو پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انڈسکرمنیٹی یوز جو ہے نا وہ ختم ہوگا ہے انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ لائن مین کو پیسے دے کے جتنا چاہتے ہیں پانی لے لیتے ہیں اور دینے کی کوشش جمع کرانے کی اتنا وہ نہیں کرتے اچھا یہ ایک یہ تھا کہ Water Conservation Act کو جو ہے Parliament in act کرے گی جو کہ سکندر صاحب جی فرمائیے سر اسی میں میں کروں گا ہمارے پاس ایک اور trend بھی ہے جب آپ نے ساری بتا دی ہے ایک اور trend بھی ہے لائن میں ان کو منتلی کا پانچسو فکس کیا ہوا جب پانی آئے پہلے ان کے گھر میں آن ہو جاتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے سکشن پمپ لگانا ایک اور بات ہے وہ تو ایک different issue ہے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ جس وقت پانی آ رہا ہے آپ نے سکشن پمپ لگا کے انٹرگراؤن ٹینک بڑھ لیا میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر اگر پانی کی میٹرنگ ہو نا آپ یقین کریں یہ پانی جتنا جتنا بھی مل رہا ہے نا شہر کو جو چوری ہو رہا ہے ٹینکروں کے دری سپلائی ہو رہا ہے اگر یہ میٹرنگز ملے گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی زیادہ جائے وہ استعمال بھی کم ہو جائے گا لوگ تھوڑا احتیاط کریں گے استعمال کرنے ٹھیک ہے اچھا monitor sustains fresh water flows into marine ecosystem اب یہ ایک بڑا sensitive topic ہے دیکھئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈین بنانے چاہیے ہمیں پانی جو ہے جو ہم سمندر میں پھیک رہے ہیں یہ ضائع کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اگر آپ سمندر میں fresh water نہیں جائے گا تو سمندر اندر زمین کے اندر آنا شروع ہو جائے گا آپ میں سے آپ کو شاید تفاق نہیں ہوگا میں نے وہ جگہ جہاں دریائے سندھ جا کے سمندر میں ملتا ہے ٹھٹا سے آگے جا کے میں نے جگہ وہ پہلے بھی دیکھی تو آج بھی دیکھی ہے اور اس کے اندر جوگرافیکلی اتنا فرق آ چکا ہے کیونکہ یہ تو تمام کوئی بھی انوائرمنٹلسٹ ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر fresh water سمندر میں نہیں جائے گا تو جو marine ecosystem وہ disturb ہونا شروع ہو جائے گا آگے منگروز کی بات آئے گی منگروز اکتے ہی اسی جگہ پہ ہیں survive ہی وہاں کرتے ہیں جہاں کے ایک proportion کے اندر fresh water اور marine water salty water جو ہوتا ہے ان کی ایک خاص proportion ہوتی تو اس میں وہ survive کرتے ہیں اب منگروز کیوں ضروری ہیں منگروز ضروری ہیں کہ ہمارے پاس tortoise اور جو مختلف قسمیں ہیں کچھوں کی اور species کی ان کے اندر آکے breeding season کے اندر آکے اس جگہ کے منگروز فورس کے اندر آکے وہ اپنے reproduction سائیکن ان کا شروع ہوتا ہے وہ انڈے دیتے ہیں اور وہ پھر hatch ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکل کے اور وہ تمام جو چیزیں مطلب ان کی آبادی جو ہے اس حصہ سے maintain رہتی ورنہ وہ species جو ختم ہونا شروع ہو جائیں تو اگر آپ fresh water ایک certain quantity کے اندر سمندر میں نہیں ڈالیں گے تو سمندر جو ہے push back کر کے آپ کے اندر آنے شروع ہو جائے گا آپ کی فصلے آپ کی آبادیاں آپ کا جو fertile land ہے اس کو برباد کر دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہمیں اچھا پھر standard for classification of surface water bodies surface water bodies میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس جھیلے آتی ہیں دیکھیں نا جہاں جس جگہ water reservoir آتے ہیں جو ان بناتے ہیں تو وہ ان کا آپ classification کریں گے ان کی اور ان کی صفائی کا انتظام کریں گے اس کے جو لوگ جنہوں نے ports دیکھی ہوں گی ان کو پتا ہوگا کہ سمندر جب آتا ہے دریہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ مٹی لے کے آتا ہے سلاب جب آتا ہے اپنے ساتھ مٹی لے کے آتا ہے فریش مٹی لے کے آتا ہے اس دریئے سمندر کے اندر بھی جب دریہ آ جاتا ہے مٹی لے کے جاتا ہے اور وہ سمندر کے اندر ایک لیئر بنتی چلی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کی جو سمندر کے لیے جو depth ہے زمین جہاں آ جاتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے اس مٹی کو remove کیا جاتا ہے جس کو دریجنگ کہتے ہیں یعنی آپ پورٹ کے آس پاس جائیں تو اپسار آپ دیکھیں گے کہ دریجر لگی نہیں یہ بڑا دریجر جو ہوتا ہے بیسکلی یہ جو آپ نے شاویل نہیں دیکھے جو مٹی نکالنے کے لیے اس طرح حال ہوتا ہے یہ اسی سے بڑے ٹائپ کا وہ ہوتا ہے اور وہ کیوبک میٹر کے حساب سے مٹی remove کرتے ہیں تاکہ جہاز آ جا سکیں جہاز ٹک رہے ہیں ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز جو ایک لیفٹن کے اوپر گراؤنڈ ہو گیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مطب ایسی جگہ پہ وہ آ گیا اپنی ڈائریکشن جو ہٹ کے کہ جہاں پہ مٹی کا لیویل زیادہ تھا سمندر کے نہیں اور اس کے اندر فس گیا اور کتنی مشکلوں سے اس کو نکالا گیا تو سرپیس بارڈی کی کلاسیفکیشن کر کے یعنی چینوں کی کریں گے ہم اور ان کی ہم صفائی کو مینٹین رکھیں گے کیونکہ وہیں سے آپ وارٹر سٹور کر کے کروں میں دیتے ہیں اور ایک پورا پروگرام ہوگا کہ وارٹر بارڈیز جو ہیں ہماری ان کو ہم کلین کر سکیں اچھا میں ابھی بتا دوں آپ کو کہ میرے پاس چھے منٹ رہ گئے تو یہ جب ختم ہو جائے گا ٹائم تو میں جا کے ویڈیو سیف کر کے پھر واپس ہوں گا آج ایسا نے ریکرس کی تھی کہ کلاس بارہ بجے ختم کر دی جائے تو میں کوشش کروں گا کہ بارہ بجے تک جتنا بھی اس ٹاپک کو کور کر سکیں کر دیں اسی طریقے سے ہم نے ایئر کالیٹی اور نائز کا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے اس پولیسی میں کہ ہم لوگوں کی صحت کے لیے یہ تو آبیویس ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شور میں رہیں اور اس کے اوپر رابط صاحب نے مجھے یاد دے بہت چیئے پیشلے کورس کے اندر کہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارا ایٹی فائیو ڈی بی اے کا کہ جی یہ ہونا چاہیے لیکن جو انڈسٹری میں لوگ کام کرتے ہیں کبھی بھی ایٹی فائیو نہیں ہوتا اس کے لیے ڈیفرنٹ گیجٹس ایئر مف ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ڈبل بھی ہوتے ہیں سنگل بھی ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کر لیکن یہاں پہ یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ نائنٹین نائنٹی سیون کا جو انوائنمنٹل ایکٹ ہے اس میں جو ہمارے نوائز کے سٹینڈرڈ ہیں ہم کام کریں یہ دنیا میں الگ الگ سٹینڈرڈ ہیں ہمارے ایٹی فائیو کا ہے ایٹی سیونٹی فائیو کا ہے امریکہ کے اندر تو یہ تک ہے سٹیٹس کے اندر کہ اگر آپ کھڑکیں کھول کے سو رہے ہیں تو آپ کے کمرے کے اندر یعنی محول ایسا ہونا چاہے کہ آپ کے کمرے کے اندر سیونٹی فائیو ڈی بی اے سے زیادہ نہ ہو ورنہ اگر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو آپ کی نیل سٹرپ ہو جائے تو وہ الگ الگ ہیں تو یہ انوائنمنٹل ایکٹ کے تحت جو ہونے چاہیے نوائز کولیشن کو روکنے کے لیے وہ چیز ہوئی نہیں ہے یعنی دنیا کے اندر یہ ہے کہ سنڈے کو وہ کسی بھی علاقے میں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دیتے تو کہتے ہیں لوگ آرام کر دینے چھٹی کر دینے تو اس سے اگر وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے شور بھی ہوتا ہے آوازی بھی آتی ہیں اب آپ تو کیمپس شیفٹ ہو گیا ہے آپ خود کیا کلاس کے اندر سڑکی آواز ہمیں نہیں آرہی ہو آتی تھی نا کہ ٹریفک کے اندر ہم نے ان گاڑیوں کو اجازت دی یہ گزرنے کی سڑک کے اوپر سڑکوں کے چلنے کی ان گاڑیوں کو اجازت دی جو کہ جن کا 1997 کے ایکٹ کے تیار تو ان کو سڑک ہونے نہیں چاہیے لیکن وہ چل رہی اچھا اس کا ایک یہ بھی تھا کہ نیشنل کلینر ایکٹ جو ہے اس کا ایک بل الگ سے آئے گا تو اس طرح ہوتے نا کہ وہ غالد نے کہا ہے نا کہ تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان شوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر ادبار ہوتا تو یہ سارے وعدے جنہوں کے اوپر آج میں سولہ سال بعد آپ سے بات کر رہا ہوں دوہزار پانچ میں ایک پالیسی آئی ہے تو سولہ سال بعد جب بھی یہ چیز نیشنل کلینر ریکٹ کا جو ہے ہم نے یہ تک نہیں کیا کہ ہم بلکو پاس کر کے بنا کر دی تک ہم نے قانون تو پاس کر دی ہے عمل ہو نہ ہو الگ بات ہے لیکن اس پہ قانون نہیں پاس ایک اور چیز یہ تھی کہ نیشنل انوائرمنٹل کالٹی سٹینڈر ان کومن فورس کریں گے اب یہ آپ لوگ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے میرے خال سے کوئی پانی کو ڈسچارج کرنے سے پہلے ٹریٹ کریں اس کو ٹریٹ کر کے سٹینڈر کے اوپر لائیں اس پہ جتنا بھی عمل ہوا ہے نا یہ ایکسپورٹ بیسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے نا مجھے کوئی بتا رہا تھا مجھے جانے کے اتفاق نہیں سیال کوٹ کے اندر ایکسپورٹ ریڈسٹری ہے سب سے زیادہ ایمپلیمنٹیشن اینی کیوز کی وہاں پر ہے اور اس کا ریزن جب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹ جو آپ سے کروارہ ہوتا ہے جس کے لئے آپ منیفیکچر کر رہے ہو چاہے نائکی ہو چاہے لیے جو محول ہے وہ سہی ہے ویڈیلیشن پروپر ہے آکسیجن پروپر مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ورکنگ آورز کیسے ہیں تو چیک کراتے ہیں تو ان کے اپنے ایکسپورٹ کی ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے لیے وہاں کا جو انڈیسٹری لسٹ ہے اس نے کافی کام کی اب یہ کیونکہ چمڑے کی ٹریٹمنٹ میں بہت سارے خطرناک کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں تو اینیوی آم لاغنگ آؤٹ یہ ٹھیک ہے اور جیسے یہ ویڈیو سیو ہوتی ہے میں واپس آتا ہوں